آج آپ کی خدمت میں پلورالیزم کے حوالے سے کچھ آرائیس پیش کرنے ہیں کہ پلورالیزم ہے کیا چیز اور دینی پلورالیزم، ریلیجنز پلورالیزم کیا ہے اور بطور خاص کرسچنیٹی میں پلورالیزم کیا ہے اور اس میں اس کا کیا کردار ہے اسلام میں پلورالیزم کے حوالے سے کیا نظریہ ہے اور اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے تین مختلف قسم کے سٹیپس ہیں مختلف قسم کے موضوع بحث پولاریزم کے اندر ایک ہے حق کے حوالے سے کہ کیا حق میں پولاریزم پایا جاتا ہے دوسری بات ہے نجات کے حوالے سے کہ کیا دوسرے مقاتب فکری عدیان بھی اہل نجات قرار پاسکتے اور تیسری چیز ہے بیہیویئر پولاریزم کہ ہم کیا دوسرے عدیان اور مقاتب کے ماننے والوں کے ساتھ ہمارا کیسا بیہیویئر ہونے چاہیے معاشرے میں یہ ہے تیسرے قسم کے پولاریزم ان تین پر گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا تمام تر عدیان بی ایک وقت حق پر ہو سکتے ہیں کیا عدیان میں جو مذاہب ہے کیا تمام تر مذاہب ایک وقت حق پر ہو سکتے ہیں ان تمام تر سوالات کے جوابات دینے کے لیے سٹارٹ کرتے ہم سب سے پہلے خود پولاریزم کے ورڈ کو سمجھنے کے لیے کہ پولاریزم ہے کیا چیز پولاریزم یعنی کسرت اور تعدد کو ماننا سنگل کے مقابلے میں پولاریزم سنگل کے مقابلے میں پولاریزم یعنی کسرت اور تعدد کو ماننے والے اب چاہے وہ سیاسی پولاریزم ہو سیاسی پولاریزم یہ مطلب ہے کہ مختلف احضاب ہے مختلف پارٹیز ہے گروپ اندیا ہے سیاست میں اسے کہا جائے کہ سیاسی پولاریزم لیکن دینی پولاریزم کیا چیز ہے؟ دینی پولاریزم کا یہ مطلب ہے کہ مختلف عدیان میں سے تمام تر عدیان کو حق ماننا یہ ہے دینی پولاریزم تو کیا صرف ان عدیان کے بارے میں خبر دینا پولاریزم کہلائے گا؟ نہیں مختلف عدیان کے بارے میں بتانا پولاریزم نہیں کہلائے گا بلکہ تمام تر عدیان کو حق ماننا یہ پولاریزم کہلائے گا اور اس کے حوالے سے مختلف نظریات ہیں دینی پولاریزم یعنی ریلیجیس پولاریزم کے ماننے والوں میں سے جان ہی کئی کہنا ہے کہ دین صرف توہیدی عدیان میں مناسد نہیں توہیدی ادیان کون جیسے یہودیت مسیحیت اسلام یہ توہیدی ادیان کہلائیں گے جانہی کہہ کہنا ہے کہ ادیان صرف توہیدی ادیان میں منحصر نہیں بلکہ ہندویزم بھی بودیزم بھی یہ بھی دین ہے اب آتے ہیں کہ خود دینی پولاریزم ریلیجیز پولاریزم کا کیا بیک ہے کس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے بیسیکلی پولاریزم کی بحث سٹارٹ ہوئی مسیحیت کے اندر اور مسیحیت میں بھی بحث یہاں سے سٹارٹ ہوئی کہ کیا مسیحیت سے ہٹ کر عیسائیت سے ہٹ کر بھی کیا دوسرے ادیان کے ماننے والے اہل نجات قرار پاسکتے یا نہیں اور عیسائیت میں بھی ایک چیز موضوع بحث تھی وہ یہ کہ کیونکہ تمام تر انسان فرس سن کے گناہ فرس سن کے گرفتار ہے ہر انسان جو پیدا ہو رہا ہے اس کی فطرت ناپاک ہے اس کے اندر ذاتی گناہ پایا جاتا ہے اس کی فطرت گناہ سے آلودہ ہے لہٰذا کوئی بھی انسان جنت میں جانے کا قابل نہیں ہے ہر انسان کی فطرت ناپاک ہے ہر انسان کی فطرت آلودہ ہے جو گناہ حضرت آدم نے کیا تھا اس گناہ کی وجہ سے ہر انسان آلودہ ہے اب ان انسانوں کو گناہ سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ ہونا چاہیے تاکہ تمام تر انسان اہل نجات قرار پاسکے اس کے لیے انہوں نے کفارہ پیش کیا کہ خداوند مطال حضرت عیسیٰ مسیح کے اندر حلول کر گئے اور عیسیٰ مسیح کے سولی پر چڑھائے جانے کے ذریعے تمام تر انسانوں کو کفارہ بن گئے وہ اور پھر وہ تمام تر انسانوں کے گناہ جو فرسین تھے پہلے گناہ تھے وہ سب کے سب ماف ہو گئے تو یہ حضرت عیسیٰ مسیح کا سولی پر چڑھائے جانے تمام تر انسانوں کے لیے باعث مغفرت بن گیا ہر انسان کے گناہ اس کے ذریعے ماف ہو گئے اس کا فائدہ صرف اور صرف کرسچنیٹی ہو رہا ہے کہ وہ جو صرف عیسائی ہے اس کے گناہ ماف کے جا رہے ہیں باقی کوئی اور اگر دوسرے عدیان کا ماننے والا ہو تو عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اہلِ نجات قرار نہیں پائیں گے تو عیسائیوں نے اپنے نجات کے لیے اس راستے کو بیان کیا اور پھر اس پر قائم رہے کہ صرف عیسائی ہی حضرت عیسیٰ مسیح صرف عیسائیوں کے لیے قربان ہوئے اور عیسائی ہی صرف اہلِ نجات قرار پائیں گے اور اس بات کو کیتولک بھی اور پروتستان بھی دون اس بات کے قائل ہے کہ صرف اور صرف چرچ کو ماننے والا کرسٹینی کو ماننے والا ہی اہلِ نجات ہے اور باقی دوسرے عدیان اور مظاہر اہلِ نجات نہیں ہے اگر ہم ان پر سوال اٹھائے کہ آپ جو یہ کہہ رہے کہ صرف کرسٹینی ہی اہلِ نجات ہے اور کرسٹینی بھی اس وقت اہلِ نجات قرار پائی جب حضرت عیسیٰ مسیح سولی پچرہائے گئے پہلے گناہ کے کفارہ قرار پائے تو کیا اس سے پہلے جو انسان پیدا ہوئے اور ان کا اس دنیا میں آنے کے بعد انتقال ہو گیا وہ اس دنیا سے چلے بھی گئے کیا وہ گناہ کے عالم میں تو اس دنیا میں آئے تھے کیا وہ گناہ کے ساتھ ہی مرے ہیں کیا وہ اہلِ نجات نہیں قرار پائیں گے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ مسیح سے قبل جو انبیاء آئے وہ بھی انبیاء الہی تھے لیکن حضرت عیسیٰ مسیح اب تک اس رمانے تک ان کے لئے قربان نہیں ہوئے تھے خدا کے راہ میں قربان نہیں ہوئے تھے حضرت عیسیٰ مسیح کے قربانی سے قبل جو انبیاء آئے الہی انبیاء ہے کیا وہ بھی اہلِ نجات نہیں ہوں گے ان کے پیڑوکار بھی اہلِ نجات نہیں ہوں گے کیا عیسیٰ حضرت عیسیٰ مسیح پر ایمان نہ لانے کے وجہ سے جہنمی قرار پائیں گے تو ان سب کا جہنمی ہونا ایک سنگین دعویٰ ہے اور اس کو ثابت کرنا اس کو مان لینا ایک طرح سے تنگ نظری کے باعث بنے گا کہ آپ یہ کہہ رہے کہ صرف عیسیٰ مسیح کے قربانی کے بعد ہی لوگ اہل نجات قرار پائیں گے اور لوگ میں بھی صرف وہی جو عیسائی ہوں گے صرف وہی اہل نجات ہوں گے ان کے علاوہ اہل نجات نہیں ہوں گے بعض مسیحوں کا اس حوالے سے ہی جواب ہے کہ ٹھیک ہے چلو عضرت عیسیٰ مسیح کے قربانی سے قبل جو انبیاء آئے انبیاء الہی کے جو پیروکار آئے وہ اہل جنت تو نہیں ہوں گے جنت میں نہیں جائیں گے لیکن جنت اور جہنم کے درمیان ایک وادی ہے لیمبو نامی ایک وادی ہے اس وادی میں وہ منتظر رہیں گے یہاں تک کہ عضرت عیسیٰ مسیح آئیں گے اور ان کو جنت ملے جائیں گے لیکن ان کے اس سوالات کے علاوہ دوسرے اعتراضات بھی ان عیسائیوں پر وارد ہوتے ہیں اور دوسرے اعتراضات بھی ان پر کیے جا سکتے ہیں اور وہ اعتراضات یہ ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ایک شخص کے گناہ کی وجہ سے دوسرے انسان کو عذاب دیا جا رہا ہے گناہ تو صرف عزت آدم نے کیا تھا تو یہ عذاب کیوں تمام تر انسانیت اس عذاب میں مبتلا ہے تمام تر انسانیت اس گناہ میں مبتلا ہے تو گناہ عذاب کرنے والی ذات تو ایک ہی ذات ہے اگر عذاب کسی کو دیا جانا چاہیے بھی تو حضرت عذاب کو ہی دیا جانا چاہیے پورے انسانیت کو کیوں عذاب دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ مسیح سے پہلے انسانوں کو کیا گناہ ہے انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تو ان کو جہنمی قرار دینا کس بیعث پر ہے کس بنیاد پر ہے وہ اپنے گناہ کو معاف کرانے کے لئے ان کے بعد کوئی طریقہ توڑے طریقہ بھی نہیں تھا تو وہ اپنے گناہ کو کس طرح معاف کرواتے اور وہ تو خامہ خامہ جہنمی قرار پارے یہ اس عوالات تھے جن کی عیسائیت جواب دینے سے عجز تھی اور اس عجز کو دور کرنے کے لئے ایک اور دوسرے عیسائی ایک عیسائی پادری کار رینل کر کے انہوں نے ایک نیا نظریہ ایک نئی تھیوری پیش کی اور وہ تھیوری یہ تھی کہ ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ صرف عیسائیت اور مسیحیت ہی حق پر ہے اور اس کے لئے کوئی اور حق پر نہیں ہے اور انسانوں کی نجات کبھی بس ایک ہی راستہ ہے وہی عیسائیت ہے لیکن ان سب کے باوجود خدا یہ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت ہر ایک کے شامل حال ہو اور اس کے لئے ہر وہ انسان جو حق کے تلاش میں رہے حق کو سرچ کرے لیکن حق اسے نہ مل پائے عیسائیت جو حق ہے اس کے نہ مل پائے لیکن اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی پوری محنت کر لی سرچ کر لی اس کے باوجود اس کو عیسائیت جو دین حق ہے وہ رسائی اس تک حاصل نہ ہو سکی تو اس کو بھی احزازی طور پر عیسائیت میں شامل کر کر اس سے اہل نجات قرار دیا جائے گا تو وہ بھی احزازی طور پر اہل نجات قرار پائے گا تو ایک طرح سے اس نے رینن نے ایک طرح سے نجات کا دائرہ وسیع کر دیا جو عیسائیت میں انتہائی تنگ تھا اس دائرے کو وسیع کر دیا یہاں تک کہ نائنٹین سکسٹی میں دو اور عیسائی ویلفر کینٹویل اسمیت اور جان ہیگ ان دونوں نے آ کر اس دائرے کو مزید توسیب بخشنے کی کوشش کی کہ اور زیادہ لوگ جنتی بن جائے اور زیادہ لوگ اہل نجات بن جائے تو پہلے تو یہ کہنا تھا ان کا کہ صرف اور صرف ایک ہی دین اہلے صرف ایک ہی دین کے ماننے والے اہلے نجات ہیں عیسائیت اس کے بعد انہوں نے توسیع دے کر دوسرے لوگوں کو بھی اہلے نجات ماننا شروع کر دیا جان ہیگ اور ویلفر کینٹویل انہوں نے آ کر نجات کے دائرے کو توسیع دینے کے بجائے حق کے دائرے کو توسیع دی اور وہ کیا کام کیا انہوں نے جو انحسار تھا جو دائرہ تنگ تھا عیسائیت کے اندر اس دائرے کو حق کے دائرے کو توسیع دی جان ہیگ ایک کرسیع پادری تھا اور یونیورسٹی میں الہیت پڑھایا کرتا تھا یونیورسٹی میں فلسفہ دین پڑھایا کرتا تھا 1967 میں وہ ایس اپروفیسر برمنگام کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے اور برمنگام میں قوم پڑستی کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس تنازوں کو ختم کرنے کے لئے قومی جگڑے کو ختم کرنے کے لئے اور مختلف عدیان کے ماننے والوں کو آپس میں صلح صفائی کروانے کے لئے اس نے ہر دین کے حق ہونے کے نظریے کو پیش کیا تاکہ مختلف لوگ مختلف دین کے ماننے والے ہر ایک ایک ساتھ ایک ہی معاشرے میں رہ سکے اور یہ لڑائی جگڑے جو اس معاشرے میں بھر رہے تھے اسے ختم کیا جا سکے اور پھر اس نے ریلیجرز پرولیزم کی تھیوری پیش کیا جانے کب ایسی کلی یہی اس کا ٹارگٹ تھا یہی اس کا مقصد تھا کہ کرسٹینیٹی میں جو اختلافات تھے اسے کم کیا جائے اور پھر وہ اس تھیوری کے مختلف فاؤنڈینشنز مختلف بیسز بیش کرتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ حق اور حقیقت ایک ہی دین میں منحصر نہیں ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف اور صرف عیسائیت ہی حق ہے تو دوسرے عدیان باطل ہے ان میں کسی قسم کا حق نہیں پائے جاتا نہیں بلکہ خدا نے ہر دین میں حق کا ایک حصہ قرار دیا عیسائیت میں ٹھیک ہے حق کا زیادہ حصہ پائے جاتا ہے لیکن ہر دین چاہے وہ ہندویزم ہو چاہے وہ بودیزم ہو چاہے وہ دوسرے عدیان ہو ہر دین میں ایک حق کا ایک حصہ بلا کر پائے جاتا ہے اور انسان جو جس دین کا ماننے والا ہے وہ ایک حق تک حق کی اس کو رسائی حاصل ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک حق جس طرح کے ہے حق اور حقیقت کی جو واقعیت ہے جو اس کی حقیقت ہے ہم میں سے کوئی بھی حقیقت جو پیور محض حقیقت ہے اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا ہے اور ہم بس سمجھ رہے ہوتے کہ یہ چیز حق ہے اور اسے مان لیتے اسے ایکسیپ کر لیتے اس پر اعتقاد لگتے اس پر ایمان لے آتے جبکہ حقیقت تک ہماری رسائی نہیں ہے لہٰذا اب جب حقیقت تک ہماری رسائی نہیں ہے تو کیوں نہ کر ہم ہر دین کو حق ماننا شروع کر دے ہر دین میں بلاقر تھوڑا تھوڑا حق کا حصہ پایا جاتا ہے یہاں پر جانہی کانڈ کے اپیسٹیمولوجی کا جو تھیوری انہوں نے کانڈ نے پیش کی تھی اس کے بیعث پر آ کر ہر دین کو حق ماننا شروع کر دیئے یہاں پر کانڈ کی پیروی کر رہے مختلف عدیان کو حق ماننے میں دوسری بیعث دوسرا بیعث اور دوسری فاؤنڈیشن جو جانہی پیش کر رہے وہ یہ ہے کہ تمام تر یادیان ایک چیز میں ایک خاص چیز میں مشترک ہے ٹھیک ہے کہ ہر دین کے مختلف مختلف احکام ہے عقائد ہے اخلاقی نظریات ہے لیکن گویا ایس طرح ہے کہ ہر دین کے مختلف مختلف پیکنگ ہے لیکن اندر جو چیز پائی جاتی ہے وہ سب کے سب تمام تر ادیان میں مشترک ہے یعنی پیکنگ اوپر کی پیکنگ میں اختلافات پائے جاتے ہیں کوئی دین کچھ کہہ رہا ہے کچھ اخلاقی نظریات پیش کر رہا ہے کچھ عقائدی نظریات پیش کر رہا ہے کچھ اخلاقی نظریات پیش کر رہا ہے احکام پیش کر رہا ہے تو دوسرا دین دوسرے نظریات پیش کر رہا ہے لیکن ہر دین حقیقت کو سرج کرنے کے بارے میں حکم دے رہا ہے دعوت کر رہا ہے کہ جاؤ تم حق کو ڈون دو حق کے در پہ رہو حق کو تلاش کرو یہ انسان اپنے آپ کو چھوڑو حق کے پیچھے دوڑو حق کو تلاش کرو حق کے در پہ رہو یہ وہ چیز ہے جو ہر دین اس کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے اور یہ چیز مشترح کے تمام طرح دیان میں بس اگر کہیں اختلاف پایا جا رہا ہے تو اس کی پیکی میں اختلاف پایا جا رہا ہے اور یہ وہ گوہر ہے یہ وہ قیمتی چیز ہے جو ہر دین میں مشترح کے لہٰذا ہر دین حق ہے اور حق کا حامل ہے جسی چیز جو بیس ہے فاؤنڈیشن ہے اس جانہی کی نظریہ کہ وہ یہ ہے ہر دین کی ایک اپنی خاص زبان ہے جو کہ حق کو بیان نہیں کر رہی ہوتی بلکہ وہ تو بس ایک کوشش میں لگی ہوتی کہ انسان کے جو اندر کے جو سوالات ہیں ہر انسان کے اندر جو سوالات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں انسان کے جو سوالات ہوتے ہیں جو بیسک سوالات ہیں کہ میں کون ہوں کہاں سا آیا ہوں کیا کر رہا ہوں کدھر جاؤں گا ان سوالات کو جواب دے سکے ہر دین کی تلاش ہوتی ہے ہر دین کی کوشش ہوتی ہے کہ ان سوالات کو جواب دے سکے لہذا ہر دین خاص دینی عقائد کو پیش کر رہا ہوتا ہے خاص دینی احکام اور اخلاق کو پیش کر رہا ہوتا ہے لہذا دینی عقائد کو آپ فلوسفیکل دلائل کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے اس کے پیچھے کوئی فلوسفیکل ریزن نہیں ہوتا ہے کوئی اقلی دلیل ہو اس کے ذریعے اس دین کی حمایت کیا سکے ایک بات کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی تھوس چیز کوئی تھوس بیک بیک اپ موجود نہیں ہوتا ہے لہٰذا ہر دین اپنے حقائد پیش کر رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ چیز جو عیسائیت میں بیان کی جاری کہ خداوند مطال حضرت عیسیٰ مسیح میں حلول کر گئے یہ ایسی چیز ہے جس کے حوالے سے عیسائیت میں کوئی دلیل نہیں ہے کوئی تھوس دلیل کوئی عقلی دلیل اس حوالے سے وہ پیش کر سکے جو جس پہ کوئی رد بھی پیش نہ کیا گیا ہو کوئی اسی چیز نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ مسیح انسانوں کی خاطر فیدہ ہو گئے یہ وہ بات ہے جو عیسائیت میں پیش کی جا سکتی ہے اور پیش کی جا رہی ہے اور ان کے پیچھے کوئی عقلی دلیل نہیں ہے لہٰذا ان سب میں دین ایک ایسی زبان استعمال کر رہا ہے تاکہ انسانوں کو حق اور حقیقت سے قریب کیا جائے انسان حق اور حقیقت کے در پہ رہے جبکہ دینی عقائد دینی ریلیجنز کے جو جملات ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ خدا بھی ہے اور خدا کے ساتھ ساتھ رول و قدس بھی ہے عیسیٰ مسیح بھی ہے یا وہ جو عقائد پیش کیے جاتے ہیں ان کے پیچھے کوئی بیک نہیں ہے ان کی پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے جو تمام تر حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان حقیقت کے پیچھے دوروں اور حقیقت کے تلاش ملے ریلیجنز پولولارزم جو جانہی پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے ہر دین حقیقت کو ایک حد تک اپنے لیول میں بیان کر رہا ہوتا ہے گوئے اس طرح ہے کہ حقیقت ایک چیز ہے ہر دین نے ایک خاص اینک لگائے رکھا ہے اور اس خاص اینک کی وجہ سے کوئی اس دین کو ایک خاص اپنی شکل میں دیکھ رہا ہوتا ہے کسی نے کلرڈ اینک لگائے تو اس دین کو کلرڈ دیکھ رہا ہے کسی نے بلینڈ اینک لگائے تو اس دین کو بلینڈ دیکھ رہا ہے تو دیپینڈڈ ہے کہ کس طرح کا اینک لگائے اور اس اینک کے مطابق ہر دین اس حقیقت کو اس طرح مختلف طور پر دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی مثال پھر وہ مشہور معروف مثال کے ہاتھی والی مثال کیونکہ ایک اندے کو کمرے میں بھیج دیا جائے جس کمرے میں ہاتھی ہے تو اس ہاتھی کے پیر کو ہاتھ لگا کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ستون ہے یہ تو دلخت ہے اس ہاتھی کے دن کو ہاتھ لگا کر اس کو یہ لگتا ہے کہ رسی ہے اس ہاتھی کے مختلف چیزوں کہاں لگا کر یہ لگتا ہے کہ مثال یہ سامپ ہے تو ایک ہی حقیقت ہے لیکن ہر دین اس حقیقت کے مختلف پہلوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس لئے سے اس کو اس حقیقت کے خاص چیز ایک خاص جہد ہی سامنے آ رہی ہوتی ہے مکمل حقیقت کسی دی بھی دین کے پاس نہیں ہے اور کوئی بھی دین مکمل حقیقت تک اس کی رسائی نہیں ہے اور مختلف عدیان میں سے ہر دین نے حقیقت کے ایک پہلو کو اپنے پاس رکھا ہے اور ہر دین مکمل حقیقت سے غافل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف عدیان بند ہو گئے وہ جو مختلف ہے وہ مختلف ہماری سوچے ہیں وہ مختلف ہمارے اینک ہے حقیقت مختلف نہیں جو اینک میں نے لگائے رکھا ہے وہ مختلف ہے جس کے وجہ سے مختلف عدیان مختلف لگ رہے ہوتے ہیں جبکہ حقیقت ایک ہی ہے ہر دین نے الگ اینک لگائے رکھا ہے جس کے وجہ سے حقیقت ہمارے آنکھوں کے سامنے مختلف نظر آ رہی ہوتی ہے اور یہ مختلف سوچے ہمیشہ رہے گی کیوں؟ کیونکہ ہر دین ایک جہاز سے اس حقیقت کو دیکھتا ہوتے ہیں لہٰذا عدیان بھی مختلف رہیں گے اور ایک نہ ہو پائیں گے یعنی ہم جتنی لاکھ کوششیں بھی کر لیں تمام عدیان کو ایک کرنے کی اس عدیان کو ایک کرنے کی کوشش میں ایک نیا دین بنا لیں گے لیکن عدیان ایک نہیں ہو پائیں گے لہٰذا اس غیر قابل نتیجہ کے یہ ایسی کوشش ہے یہ ایسی محنت ہے جس کا کوئی نتیجہ آخر میں نہیں نکلنے والا لہٰذا اس بے فائدہ کوشش کے بجائے ہم نے یہ کوشش کرنی چاہیی کہ ہم حقیقت تک رسائی حاصل کرسکے یہاں تک آپ کی خدمت میں جانہی کا نظریہ اس کی تھیوری پیش کی اہل نجات کے دائرے کو توصیح دینے کے لیے پیش کی کہ صرف اور صرف عیسائیت ہی اہل نجات نہیں ہے بلکہ عیسائیت کے علاوہ دوسرے عدیان کے ماننے والے بھی اہل نجات قرار پاسکتے ہیں اب آتے آپ اس جانہی کی نظریہ کی اس تھیوری کے اوپر جو اعتراضات ہے جو تفسر ہے اس کو آپ ہی خدمت پیش کرتے ہیں اگر سب سے پہلا اعتراض کہ آپ کی یہ بات کہ کوئی بھی دین حقیقت تک مکمل رسائی حاصل نہیں کرسکتا آپ کا یہ جملہ کہ کوئی بھی جملہ کوئی بھی سینٹنس مکمل طور پر حقیقت کی اکاسی نہیں کرسکتا آپ کا یہ جملہ سیلف دیسٹرویڈ ہے یعنی کیا یعنی آپ کا یہی جملہ کیا یہی جملہ آپ کا حقیقت کی اکاسی کر رہا ہے کے نہیں کر رہا ہے اگر حقیقت کی اکاسی کر رہا ہے اس کا مطلب ایک حقیقت تک رسائی ممکن ہے جو یہ جملہ آپ نے پیش کر اور اگر حقیقت کی اکاسی نہیں کر رہا تو یہی جملہ جب آپ کا دیسٹرویڈ ہو گیا جب آپ کا یہی جملہ ٹوٹ گئے اس کا مطلب ہے کہ دوسرے عدیان کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے آپ کی یہ بات درست نہیں ہے سب سے پہلی بات دوسری بات یہ کہ کمام تل علوم ایسے نہیں ہیں کہ جن کے بارے ہم شک کر سکے شکا کر سکے ان پر ہم اس میں ہم یہ چانس دے سکے کہ اس میں خطہ ممکن اور اس میں خطہ ہو گئی ہے ہم سے نہیں کچھ ایسے علوم بھی ہے کچھ ایسے معارف بھی ہے کچھ ایسی چیزیں بھی ہے جن کو ہم جانتے ہیں بغیر واسطے کے جانتے ہیں اور ان میں خطہ کا ذرہ برابر چانس نہیں دے رہو مثال کے طور پر ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ میں ہوں یا اپنی حالات اور کیفیات کے بارے میں جانتے ہیں جانتا ہوں اور اس بارے میں کوئی چیز واسطہ نہیں بڑھ رہی مثال کے طور پر میں جو اپنے موبائل کے ذریعے میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں اس میں موبائل واسطہ بن رہا ہے میرے اس ویڈیو دیکھنے کو لیکن کیا میں جو حقیقت ہے اس کو مکمل طور پر دیکھ رہا ہوں کیا یہ جو میرے پیچھے سمندر ہے وہ مکمل طور پر اس موبائل کے ذریعے میرے سامنے آ رہا ہے کیا میں اسے دیکھ پا رہا ہوں نہیں اس موبائل کے ذریعے میں مکمل طور پر سمندر کا آہاتہ نہیں کر سکتا ہوں اس کو مکمل طور پر نہیں دیکھ سکتا ہوں یہ موبائل کیونکہ واسطہ اور ذریعہ بن رہا ہے اس کی وجہ سے مکمل طور پر حقیقت مجھ تک نہیں پہنچ لیکن جہاں پر کوئی چیز واسطہ نہ بنے مثال کے طور پر میں جو اپنے بارے میں علم رکھ رہا ہوں اپنی حالات اور کیفیات کے بارے میں علم رکھ رہا ہوں اس میں کسی بھی قسم کا کوئی خطہ کا چانس ہی نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ میں ہوں میں جانتا ہوں کہ میں بھوکا ہوں پیاسا ہوں خوش ہوں ناراض ہوں میں کمگین ہوں خوش ہوں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ذرہ برابر کسی بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں اور یہ یقینی علم ہے اس کا مطلب ہے کہ حقیقت تک ایک حد تک کی صحیح کچھ ایسی چیزیں جن تک رسائی حاصل کرنا ممکن ہے تیسرے اعتراض جو جانتا ہی کے نظریہ پر کیا جا سکتے وہ یہ کہ آپ کی اس بات کا نتیجہ اور لازمہ یہ ہے کہ ہر بات پر شک کرنا شک کیا جا سکے اور انسان شکاک بن جائے ہر چیز میں شک کرنا شروع کر دے اور ہر چیز کو حقیقت سمجھنا شروع کر دے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی چیز فلان شخص کے لئے حقیقت ہو تو میرے لئے حقیقت نہ ہو اور وہی چیز میرے لئے حقیقت ہو تو فلان شخص کے لئے حقیقت نہ ہو تو حقیقت کا کمپیریزن ہو جانا کہ حقیقت نسبی ہو جائے ایک شخص کے نزدیک ایک چیز حقیقت ہے تو دوسرے شخص کے نزدیک وہ چیز حقیقت نہ ہو ہر شخص کا شکاک بن جانا ہر جملے کے حوالے سے شکاک بن جانا یہ وہ اثرات ہیں یہ وہ نتائج ہے یہ وہ لوازمات ہے جو آپ کی بات سے آئید ہو رہے ہیں تو ایک طرح سے آپ نے حق اور حقیقت کو یہ قربان کر دیا کہ کوئی چیز حق اور حقیقت کے نام کے باقی نہیں رہ گی ہر چیز کے بارے میں شک و شوفہ کیا جا سکے گا اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ کسی بھی قسم کا علم کسی بھی قسم کی معنفت باقی نہ رہ گی ہر علم دسٹروئی ہو جائے گا ہر علم ختم ہو جائے گا علم کا دروازہ بند ہو جائے گا جانہی ایک طرف سے کہہ رہا ہے کہ حقیقت تک رسائی نام ممکن ہے تو دوسری طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ انسان اپنا آپ کو چھوڑو حقیقت کے پیچھے دھوڑو تو یہ دونوں باتیں آپس میں کیسے جمع ہو رہی ہیں اور ان دونوں باتوں کے حوالے سے جانہی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو ہے کہ یہ دونوں باتیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی کہ ایک طرف سے کہہ آ جائے کہ حقیقت تک رسائی نہیں ممکن نہیں اور پھر ساتھ ہی حقیقت کے طرف بھاگنے اور حقیقت کے تلاش پر رہنے کی طرف دعوت دی جائے اور تیسری بات یہ کہ تمام تر عدیان میں سے کوئی بھی اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکا جب کوئی بھی اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دین حقیقت میں کوئی بھی دین مکمل طور پر حق و حقیقت نہیں ہے آپ نے تو اپنے عیسائیت اور مسیحیت کا انکار کر دیا اور چوتھی بات یہ کہ آپ کا یہ نظریہ ہے کہ حقیقت تک رسائی ممکن نہیں تمام تر عدیان میں ایک حق کا ایک حصہ پائے جاتا ہے یہ آپ کا نظریہ آپ کی تھیوریہ تمام تر عدیان اس کے قائل نہیں ہے بلکہ ہر دین اپنا آپ کو حق سمجھ رہا ہوتا ہے اپنا آپ کو حق کہہ رہا ہوں کہ میں حق ہوں دوسرے عدیان باطل ہے میرا مذہب سید دوسرے مذہب باطل ہے تو آپ کے اس نظریے سے دوسرے عدیان موافق نہیں ہے آپ کے اس تھیوریے سے دوسرے عدیان اہل نزات اپنا آپ کو اپنا آپ کو صرف اہل نزاد قرار دے رہے آپ کو اہل نزاد نہیں مان لے اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے اس بات سے کہ ہر دین میں ایک حق پایا جاتا ہے حق کا ایک حصہ پایا جاتا ہے اس سے تو آپ مکمل طور پر تمام طور پر عدیان کی نفی کر لے کہ کوئی بھی دین مکمل طور پر حق پر نہیں ہے اور ہر دین میں حق کا ایک حصہ پایا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی دین اس کائنات میں حق اور حقیقت پر نہیں ہے اور تمام طرح آدھیان میں صلح صفائی کے لئے صرف ہم ہر دین کو حق کے حوالے سے ایک حصہ دے رہے نہ تو عیسائیت حق پڑے نہ تو اسلام حق پڑے نہ تو یہودیت حق پڑے تو کوئی بھی دین اس حوالے سے ہم اس کو نہیں مان سکتے تو لا دینی ایک طرح سے آپ لا دینی کے پرچار کر رہے کہ لا دینی ہی صحیح ہے یا ہم ہر دین کو مان لے وہ بھی صحیح ہے تو یہ تو دین کا ہی انکار کرنے اور آپ نے دین کی ایک نئی تاریف پیش کر دی دین کی ایک نئی پہچان پیش کر دی کہ دین اقائد احکام اور اخلاق کا نام نہیں ہے بلکہ دین ہے حق کے پیچھے بھاگنے اور حق کے تلاش میں رہنے کا نام کہ جو انسان حق کے تلاش میں رہے چاہے وہ عیسائی نہ بھی ہو چاہے وہ بودیزم نہ بھی ہو چاہے وہ اندویزم نہ بھی ہو ان کو نہ بھی بانتا ہو لیکن اگر حق کے تلاش میں تو وہ دیندار ہے لیکن آپ نے دین کی نئی تاریف نئی پہچان پیش کر دیا ایک پیدا سے ایک نیا دین لے کر آیا جبکہ دین کے حوالے سے اس بات کو کوئی بھی نہیں مانتا سوائے آپ کے آپ نے جو اس بات کو پیش کیا ہے ایک نیا دین پیش کیا ہے آپ کے اس بات کو کوئی بھی دین اپنے ادیان اپنے دین کے حوالے سے اس بات کو آپ کی بات کو صحیح نہیں مانتا کوئی بھی دین اس پولارزم کو جو ریلیجیس پولارزم جو جانہی پیش کر رہا ہے اسے ایک سیپ نہیں کر رہا کیوں کیونکہ ریلیلز پولاریز میں آپ حقیقت کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے حقیقت کے اس سے اس سے کر رہے جبکہ ہر دین کا یہ نعرہ ہے ہر دین کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہی حق ہوں دوسرے عدیان باطل ہے اسلام کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ حق صرف ایک ہی دین ہے اگرچہ حق صرف ایک ہی مذہب ہے لیکن دوسرے عدیان کے ماننے والے بھی دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی اہل نجات قرار پا سکتے حق ایک ہی ہے لیکن اہل نجات کئی ہو سکتے تو اگر سوال کیا جائے کہ اسلام کے نقطے نظر سے اسلام کے مطابق اہل نجات کون ہے تو اسلام کے مطابق نجات پانے والوں کا دائرہ کافی وسیع ہے یعنی نجات پانے والوں کی تعداد اہل حق سے کئی گناہ زیادہ ہے اور غیر مسلمان بھی کچھ خاص سیچوشن میں کچھ خاص شرائط کے تحت وہ بھی اہل نجات قرار پا سکتے اسلام میں تین گروپس اہل نجات ہیں نمبر ون اسلام آنے سے پہلے تمام تر عدیان کو اہل حق مانتا کہ جو بھی اسلام سے پہلے عدیان الہی تھے چاہے وہ عیسائیت ہو چاہے وہ یہودیت ہو چاہے وہ دیگر انبیاء الہی ہو ان کے پیڑوکار ہو جتنے بھی دوسرے انبیاء الہی تھے ان کے عدیان الہی تھے ان کے انبیاء بھی ان کے پیڑوکار انبیاء کے پیڑوکار بھی سب کے سب اہل حق ہے اور سب کے سب اہل نجات ہے عیسائیت کی طرح نہیں ہے کہ جب تک عیسیٰ مسیح قربانی نہیں دیتی تو تب تک کوئی بھی اہل نجات قرار نہیں پایا تھا سب کے سب عیسیٰ مسیح کی قربانی کے بعد ہی اہلِ نجات قرار پایا تھے اور ان میں بھی صرف عیسائیت کی اہلِ نجات قرار پایا تھے نہیں اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی الہی عدیان تھے سب کے سب اہلِ نجات ہے سب کے سب کے ماننے والے اہلِ نجات ہیں دوسرا کرو جو اہلِ نجات ہے اس کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں پہلی چیز یہ کہ وہ صحیح عقیدہ رکھتا ہو نمبر ون اور ساتھ ہی اس صحیح عقیدے کے مطابق عمالِ صالح بھی بجا لائے اگر کوئی شخص صحیح عقیدہ بھی رکھتا ہو اور اس کے مطابق عمالِ صالح بجا لائے تو یقیناً وہ اہلِ نجات قرار پایا تیسرا کرو وہ کہ ہر انسان بلاخر ذمہ دار ہے وہ ہر انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں بلاخر آیا ہوں اس کائنات میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میں بیکار نہیں ہوں تو میں کہاں سے آیا ہوں کس نے مجھے پیدا کیا ہے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے مجھے یہاں پر انسان حوالات کے جواب دینے کے حوالے سے ہر انسان ذمہ دار ہے تو ہر انسان کے ذمہ داری ہے کہ وہ انسان حوالات کے جواب کے حوالے سے ریسرچ کرے تحقیق کرے اور اگر تحقیق کے بعد بھی وہ حق تک نہ پہنچ سکے تو پھر وہ اہلِ عذاب نہ بنے گا قرآن کی آیت کے مطابق وَمَا كُنَّا مَعذَّبِينَ حَتَّا وَنَبْعَثَ رَسُولَ اگر کوئی شخص ریسرچ کرنے کے باوجود حق تک نہ پہنچ سکے تب بھی وہ بارگاہِ الٰہی میں اہلِ عذاب میں سے نہ ہوگا اور بلکہ اہلِ نجات میں سے قرار پائے گا اب وہ جن کے اعتقادات درست نہیں مثال کہ غیر مسلمان ہیں ان کے بھی دو گروہ ہیں ایک وہ گروہ جن کے لیے دین حق تک رسائی ممکن نہ تھی اب وہ تنی کوشش کر لیتے لاکھ کوششیں کر لیتے لیکن ان کے لیے حق تک رسائی ممکن نہ تھی مثال کے طور پر وہ بہت دور دست علاقوں میں رہا کر دیتے تو ان کے لیے دین حق تک دین حق کی جعواز ہے ان کے کانوں تک نہیں پہنچی یا پھر وہ بچے ہے یا پاگل انسان ہے اسی بچپنے میں اسی پاگل پنے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ دین حق تک بلاک کر وہ نہ پہنچ سکے دین حق تک ان کی رسائی نہ حاصل نہ ہو سکی تو ان انسانوں کو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے قاصر سے کیا مراد ہے کہ دین حق کے بارے میں جاہل تھے اور اس جہالت میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا ان تک دین حق کی آواز نہ پہنچی یا وہ دین حق کو جاننے کے قابل نہیں تھے دین حق کو جاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے بچپنے میں ان کے انتقال ہو گیا پاگل پنے میں ان کے انتقال ہو گیا دین حق کی آواز ان تک بلاخر نہ پہنچی یہ وہ گروہ ہے جو جاہل قاصر ہے لیکن ایک وہ گروہ ہے جن کے لئے حق تک رسائی ممکن تھی لیکن انہوں نے خود لا پڑوائی کی انہوں نے خود دین حق کو اگنور کر دیا اور اس دین حق کو اگنور کرنے کی وجہ سے وہ جاہل مقصر قرار پائیں گی یعنی کیا خود وہ دین حق کو پانے سے دین حق کو حاصل کرنے سے جاہل رہے اور اس جہالت کے وہ خود قصوروار بھی ہے انہوں نے خود کوشش نہیں کی محنت نہیں کی لا پڑوائی کی جس کے باعث وہ دین حق تک نہ پہنچ سکے تو نجات پانے والے جاہل قاصر نہیں ہے بلکہ جاہل قاصر ہی ہے اور جاہل مقصر نجات پانے والوں میں سے نہیں ہوں گے جاہل قاصر جو اپنے جہالت کے اندر قصوروار نہیں ہے ان کا کوئی قصور ہی نہیں تھا لہٰذا وہ بھی اہل نجات قرار پائیں گے لیکن وہ جو اس جہالت میں قصوروار ہے اپنی لا پڑوائی کی خاطر اپنی کمی اور کاسی کی خاطر اس دین حق تک رسائی حاصل نہ کر سکے وہ اپنے اس قصور کی خاطر ان کو جواب دینا ہوگی جواب دینا ہوگا اور وہ اہل نجات میں سے بارگاہ علاہی میں قرار نہیں پائیں گے لہذا اکر نجات پانے والوں کیا کہ ہم پیرس بیان کرے تو تین گروہ اہل نجات ہے نمبر ون ماضی انبیاء کے تمام تر پیروکار جنہوں نے درست عقیدہ اختیار کر لیا اور اس کے مطابق عمل بھی کیا یعنی صرف پیروکار ہونا کافی نہیں ہے درست عقیدہ اختیار کیا اور اس کے مطابق عمل بھی کیا نمبر ٹو وہ تمام تر مسلمان یعنی ایک تو اے کہ اسلام سے پہلے تمام تر عدیان اور مذہب کے پیروکار اے کہ خود اسلام کے آنے کے بعد اسلام کو ماننا اور اسلام کے صحیح عقیدہ رکھنے کے ساتھ اس کے مطابق عمل بھی کرنا یہ دوسرا گروہ تیسرا گروہ جاہلان قاصر کہ وہ جن تک دین حق نہیں پہنچا اور دین حق نہ پہنچنے میں ان کا کوئی قصور نہ تھا یہ تین وہ گروہ ہے جو اہل نجات ہے اگرچہ اہل حق نابی ہو اور اسلام کے ہی روح سے تین گروہ مستحق ازاد کون سے وہ تین گروہ نمبر ون وہ گروہ جن تک انبیاء الہی اور ان کی تعلیمات پہنچی لیکن انہوں نے انات سے لجاجت سے اپنی شخصی مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس خدا کے دین کو ٹھکڑا دیا پیغمبروں کی بات نہ مانی اور ان پر ایمان لانے سے مکڑ گئے یہ پہلا گروہ جو اہل عذاب قرار پائے گا دوسرا گروہ وہ جو جاہلان مقصر ہے جن تک دین الہی پہنچا بھی دین الہی دین حق ان پر ظاہر ہونے کے باوجود وہ بے اعتنائی کرتے رہے انہوں نے کوتائی کی اور ان کے پاس دین حق پر عمل نہ کرنے کے حوالے سے کوئی عذر نہ رہا یہ گروہ بھی اہل عذاب قرار پائے گا تیسرا وہ گروہ جن تک دین الہی پہنچنے کے ساتھ ساتھ اور دین الہی پر ایمان لانے کے باوجود اہل عمل نہ قرار پائے انہوں نے گناہ کا انجام دیئے اور گناہوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کی آقوت انہوں نے خراب کر دی اور اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ مسترق کے عذاب قرار پائے ہیں جیازہ تین گروہ وہ کون سے ہوئے ایک وہ جن تک الہی تعلیمات پہنچی لیکن انہوں نے ماننے سے ہی انکار کر دیا ایک وہ جنہوں نے الہی تعلیمات حاصل کرنے سے ہی مکڑ گئے جنہوں نے الہی تعلیمات حاصل کرنے کیلئے کوئی کوشش و مینہ تھی نہیں کی جب تک جب کہ ان کے پاس یہ موقع تھا یہ چانس تھا کہ وہ الہی تعلیمات وہ دین حق کو حاصل کر سکتے تھے تیسرا وہ گروہ جنہوں نے الہی تعلیمات حاصل کرنے کے باوجود اہلِ عمل قرار نہ پائے اور عمل کرنے سے باز آئے اور عمل نہ کیا لہٰذا یہ تین وہ گروہ ہیں جو اسلام کے نزدیک اہلِ عذاب قرار پائیں اسلام ایک اور بھی پولاریزم کا اقرار کر رہا ہے ایک اور پولاریزم کو ہی پیش کر رہا ہے یعنی اسلام اگرچہ ایک ہی دین کو ایک ہی مذہب کو حق مان رہا ہے لیکن دوسرے عدیان اور مذاہب کے ماننے والوں کو اہلِ نجات ماننے کے ساتھ ساتھ ایک اور پولاریزم کو ہی پیش کر رہا ہے وہ بھی بیہیوئر پولاریزم کیا اگر ہم ایک خاص معاشرے میں رہ رہے ہیں مثال کہ پاکستانی معاشرے میں رہ رہے ہیں یا انڈین معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر مختلف عدیان اور مذاہب کے ماننے والے آپ ہی کے ساتھ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں مسلمان بھی اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں ہندو بھی اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں بودیزم کا ماننے والے بھی اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں عیسائی بھی اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں تو ہم ان دوسرے ادیان اور مذہب کے ماننے والوں کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے ہمارا کیا بیہیوئر ہونے چاہیے ان کے حوالے سے اسلام اس حوالے سے بھی کچھ خاص رولز پیش کر رہا ہے سوری ممتہین ہے کہ آٹفی آیت لا ينحاکم اللہ عن الذین لم يقاتلوکم فی الدین ولم يخرجوکم من دیارکم خدا نہیں کر رہا ہے خدا منع نہیں کر رہا ہے کس بات سے منع نہیں کر رہا ہے کہ وہ جو تمہارے دین کو مانتے تو نہیں ہے لیکن تمہارے ساتھ لڑائے جگرہ بھی نہیں کر رہے تمہیں قتل بھی نہیں کر رہے تو ان کے ساتھ نیکی کرنے کو منع نہیں کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی بھی کرو اس کو منع نہیں کر رہا ہے ان کے ساتھ عدالت اور انصاف کرو عدالت الانصاف سے منع نہیں کر رہا ہے لہذا قرآن کی اس آیت کے تحت اگر کوئی شخص اسلام کو مان رہا ہے اور اس معاشرے میں دوسرے عدیان کے ماننے والے بھی ہے عیسائی بھی ہے ہندو بھی ہے بودھزم بھی ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ ان عدیان کے ماننے والوں کے ساتھ جب تک وہ اس کے قتل و غارتگری کا نہ سوچے اس کے ساتھ کوئی لڑائی جگڑا کا نہ سوچے ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ برتاؤ کرے ان کے ساتھ عدل انصاف کے ساتھ برتاؤ کرے اسلام صلح صفائی کا پیغام دے اسی طرح مولا امیر المومنین حضرت علیہ اپنے حبی طالب اپنے لیٹر میں نامالک اشتر سے بیان فرماتے ہیں کہ مالک حتی وہ جو دوسرہ دین اور مذہب کا ماننے والا ہے جبکہ انسانیت میں تمہارے ساتھ شریک ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھو ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ بھی مہربانی کرو اسی طرح یہ پیغام مولا نے نیچو بلاقی کے لیٹر نمبر 53 بائن فرمائے اسی طرح اپنے ابل حدید موتزلی سلی حالے میں دیں نیچو بلاقی کی شرح میں جلد نمبر 17 میں صفر نمبر 147 میں مولا امیر المومنین کا یہ جملہ کورٹ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان بھی کسی اہل کتاب بندے کو جو معاشر میں رہ رہا ہے اس کو ستائے اور تنگ کرے اس نے گویا مجھے ستائے مولا امیر المومنین فرمارے ہیں کہ اس نے گویا مجھے ستائے لہٰذا ہر دوسرے اہل کتاب کو دوسرے دین کے ماننے والوں کے ستانے کو ان کے تنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اسی طرح ایک واقعہ وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 15 صفر نمبر 66 میں نقل ہے کہ جب عیسائی فقیر کو مولا امیر المومنین نے دیکھا تو مولا نے حکم فرمایا کہ بیت المال مسلمین میں سے اس کے لئے کوئی حق تعین کیا جائے کہ بیت المال مسلمین میں اس کی مدد کی جائے اور اسے ہیلپ کی جائے تاکہ اس کی حالت بہتر ہو جائے تو مولا عیسائی فقیر کے حوالے سے بھی حق اور حقوق بیان کر رہے ہیں اس کی بھی مدد کر رہے ہیں لہٰذا اسلام کے حوالے سے یہ نقطے نظر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ دوسرے عزدیان و مذہب کے ماننے والے چنانچہ اسلامی حکومت کے ساتھ معاہدے کریں اس معاہدے کے تحت اسلامی حکومت میں رہے اور اسلامی حکومت میں رہنے کے ساتھ مسلمانوں کے لئے کوئی مشکل کوئی فساد کوئی جگڑا کوئی لڑائی ایجاد نہ کریں مسلمانوں کے ساتھ کوئی لڑائی جگڑا نہ کریں صلح صفائی کے ساتھ جب تک اسلامی معاشر میں رہ رہے تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان کے حقوق کی تائزی نہ کریں ان کے حق کو ضائع نہ کریں اور ان کے ساتھ بھی اچھا برطاو رکھیں ان کے ساتھ بھی نیک برطاو رکھیں اور مغربی مغربین کا یہ اعتراف ہے مغربی مغربین کا بھی یہ کہنا ہے کہ طول تاریخ میں مسلمانوں نے اور خاص طرح مسلمان حکمرانوں نے غیر مسلمان باشندوں کے ساتھ غیر مسلمان شہریوں کے ساتھ بھی اچھا برطاو رکھا ہے ویلڈورانٹ اپنی کتاب میں جہاں پر تاریخ بیان کر رہے ہیں جل نمبر فور سفر نمبر فور سیری ٹو میں وہاں پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ مسلمان حکمران مختلف مسلمان حکمران انہوں نے اپنے مختلف مسلمان حکمران انہوں نے اپنے غیر مسلمان باشندوں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ رحمت کے ساتھ برطاو کیا ہے لیکن یہ بات واضح ہے کہ سلح کے ساتھ رہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم نے ان کے دین کو حق مان لیا نہیں ہرگز نہیں بلکہ آپس میں سلح کے ساتھ رہنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اگر ایک معاشرے میں رہ رہے ایک معاشرے میں مختلف عدیان و مذہب کے ماننے والے رہ رہے تو جب تک اس معاشرے میں سلح صفائی کے ساتھ نہ رہیں گے ان کے ساتھ نیک برطاو نہ رکھیں گے تو وہ معاشرے میں سلح صفائی قائم نہ ہو سکے لہذا اسلام بیہیویر کے طور پر بھی پولاریزم کا قائل ہے اور جس طرح اہل نجات کو کئی مان رہا تھا کہ کئی عدیان و مذہب والے بھی اہل نجات قرار پا سکتے اسی طرح بیہیویر کے حوالے سے بھی اسلام پولاریزم کا قائل ہے اور دوسرے عدیان و مذہب کے رہنے والوں کے حوالے سے بھی اسلام سلح صفائی کا پیغام دے رہا ہے و سل اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین